ہلو نمسکار ساتھیوں پسو پریچر کی بھرتی دو ہزار تیس کے لیے جو پارٹ بی ہے اس پارٹ بی کا جو پسو پالن ویبھاگ ہے چالیس پینتالیس نمبر کے پینتالیس کیوسنس جس کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں اپنی جو یہ سیکنڈ کلاس ہے بینہ وقت گمائے سیدھی بات نو بکواس بینہ روک ٹوک کے سروع کرتے ہیں اپنی کلاس دوستو اس کے اندر اپنے دیکھیں گے کومن ٹرمینولوجی جو کی یوج ہوتی ہے کچھ بیسک سبداولی سامنے سبداولی جو کی پسو پالن کے اندر یوج ہوتی ہے اس کے بارے میں اپن بات کریں گے یہاں سب سے پہلے انیمل جو ہے وہ سارے اپنے اس سائیڈ میں لکھ رکھے ہیں اور ان کا کون سی اسٹیج کی جیسے کی ایڈلٹ میل ہے ایڈلٹ فی میل ہے گروپ ہے وہ کیا کہلاتا ہے یہ کچھ بیسک ٹرمینولوجی میں نے ایک ٹیبل کے اندر بنائی ہے جو کی ویسے دیکھا جائے تو پانچھے کلاس میں ختم ہوتی ہے پھر بھی اپن اس کو ایک ساتھ یاد نہیں رکھ پاتے ہیں میں نے اس کو ایک ٹیبل کے اندر پورا کھلاس کر دیا ہے ٹرمینولوجی کو ایک بہت ہی اچھے ٹیبل بنائی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے سب سے پہلے اپن بات کرتے ہیں کیٹل کی تو دوستو کیٹل کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اس ایڈلٹ میل کو بل کہتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اگر بات کریں سیپ کے ایڈلٹ میل کی تو سیپ کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اس کو ریم کہا جاتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ہے گوٹ کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اس کو بک یا بلی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پگ کا آپ کے اتنا کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا دھیان رکھ لینا بور کہا جاتا ہے ہورس کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اسے اسٹیلین کہتے ہیں یا اسٹڈ بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے کیٹل کا جو ایڈلٹ میل ہوتا ہے اسے مئیہ یا اونٹ کہا جاتا ہے ڈوگ میں ڈوگ کیٹ میں ٹوم اور ریبٹ والے کو بک بولتے ہیں ریبٹ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ان سبی کے ایڈلٹ فیمیل کی بات کرتے ہیں ایڈلٹ فیمیل میں کیٹل کی ایڈلٹ فیمیل کو کاؤ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سیپ کی ایڈلٹ فیمیل کو ایو کہا جاتا ہے یہ اگین امپورٹنٹ ہے سیپ کی جو ایڈلٹ فیمیل ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ایو کہا جاتا ہے گوٹ والی بھی ایمپورٹنٹ ہے گوٹ کی جو ایڈلٹ فیمیل ہوتی ہے اسے ڈو یا نینی کہا جاتا ہے پگ والی کو کیا کہتے ہیں شاو کہتے ہیں اور ہورس کے لیے یعنی جو گھوڑی ہوتی ہے ایڈلٹ فیمیل اس کو میر کہا جاتا ہے کیمل کی جو ایڈلٹ فیمیل ہوتی ہے اسے سانڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کیمل کی ایڈلٹ فیمیل کو کیا کہا جاتا ہے سانڈ کہا جاتا ہے اور ڈوگ کی ایڈلٹ فیمیل کو کیا کہتے ہیں بچ یعنی کتیا کیٹ کی کیون ریبٹ کی ڈو یہ آپ یاد نہیں رکھو تو بھی چلیں گے چلیے اب ہے گروپ آف اینیمل یہ بھی ایک بہت مہتوپون ہوتا ہے گروپ آف اینیمل یعنی کیٹل کا جو گروپ آف اینیمل ہوتا ہے وہ ہرڈ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ہرڈ کہلاتا ہے یعنی ان کے جو اینیملز کا جو گروپ ہے اسے ہرڈ کہتے ہیں سیپ کا جو یہ گروپ ہوتا ہے اینیملز کا اسے فلوک یا ہرٹل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے فلوک یا ہرٹل کہا جاتا ہے اسے آپ کو یاد ہی رکھنا ہے اور کوئی اپسن نہیں ہے لاسٹ میں میں ان کی ایک ٹرک بتا دوں گا ٹرک سے آپ ان کو یاد رکھنا اور اچھا ہو جائے گا بات کریں گوٹ کے گروپ کی تو گوٹ کا جو گروپ ہے اسے ٹرپ یا بینڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹرپ یا بینڈ کہتے ہیں پگ کے گروپ کو کہتے ہیں ڈروو کیا کہتے ہیں پگ کا جو گروپ ہوتا ہے اسے ڈروو کہتے ہیں اور گھوڑے کا جو گروپ ہوتا ہے اسے پیک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیک اور اونٹ کا جو گروپ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ٹولا کہتے ہیں ٹولا کئی بار کہتے ہیں اونٹوں کا ٹولا آ رہا ہے تو اونٹ کے گروپ کو کیا کہتے ہیں کینل ہو جائے گا کیٹ کا اور ریبٹ کا کوئی اتنا خاص دھیان ہے نہیں ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے اب یہ بہت ایمپورٹنٹ آ رہا ہے جہاں سے کیوشن بننے کے ہنڈریڈ پرسنٹ چانس رہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکٹ آپ میٹنگ یعنی ان میں جو سمبوگ کی کریا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیٹل کے اندر سمبوگ کی کریا کو کہتے ہیں سرونگ کیا کہتے ہیں سرونگ اور دھیان رکھنا ہے سرونگ گوٹ کے اندر جو سمبوگ یعنی کی ایکٹ آپ میٹنگ ہے اسے بھی سرونگ کہتے ہیں بہت دھیان رکھنا ہے سرونگ کس کس کے اندر ہوتی ہے ایک تو آپ کے کیٹل کے اندر اور ایک آپ کے گوٹ کے اندر یہ بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے کئی بار لسے کے ایکزام میں بھی یہ پوچھا ہوا ہے کی ایکٹ آپ میٹنگ ان سیپ یعنی سیپ میں سمبوگ کی کریا کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے ٹپنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے پگ کے اندر میٹنگ کی کریا ہے وہ کپلنگ ہے اور ہورس کے اندر جو میٹنگ کی کریا ہے وہ کورنگ ہے دھیان رکھنا ہورس تھوڑا سرمیلا ہے تو کورنگ اور اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو یہ کرتا ہے لا کھانا لا کھانا تو اونٹ کے اندر ایکٹ آپ میٹنگ کیا کہلاتی ہے لا کھانا یا لا کھانا اب اگین ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکٹ آف پارچوریسن یعنی پرسو کی کریا کیا کہلاتی ہے یعنی جو بچہ دینے کی کریا ہے پرسو کی کریا ہے وہ الگ الگ انیمل میں کس نام سے جانی جاتی ہے تو کیٹل کے اندر جو پرسو کی کریا ہے اسے کاونگ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو چھوٹا بچہ ہے اسے کاف کہتے ہیں تو چھوٹے بچے کے جنمنے کی جو پرکریا ہے وہ کیا کہلائے گی کاونگ کہلائے گی دھیان رکھنا ہے جو کیٹل کے ٹرمینولوجی یوج ہے وہی بفیلو کے لیے بھی یوج ہوتی ہے پھر بات کرتے ہیں دیکھو نیوبورن جو ہوتا ہے سیپ کا یعنی بھیڑ کا جو نیوبورن ہوتا ہے اسے لیمب کہتے ہیں یعنی میمنا جو ہوتا ہے لیمب یعنی میمنا ہوتا ہے تو اس کے پارچوریشن لیمب کے جنم کی پرکریا کو کیا کہتے ہیں لیمبنگ کہتے ہیں پرسو کی کریا کو کیا کہتے ہیں لیمبنگ کہتے ہیں اب دھیان رکھنا ہے کہ بکری کا جو نیا بچہ ہوتا چھوٹا اسے کڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کڈ تو بچے کے جنمنے کی پرکریا کو کیا کہتے ہیں کڈنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کڈنگ کہتے ہیں تو ایک تو پارچوریشن ان گوٹ کیا کہلاتا ہے کیڈنگ کہلاتا ہے یہاں ہر ایک سبد کیسن بن سکتا ہے یہاں بات کرو میں پگ کے چھوٹے بچے کو پگلیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پگلیٹ کہتے ہیں پگ کے چھوٹے بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں جیسے اپن کیوٹ کو کہتے ہیں پگلیٹ ویسے ہی یہ کیوٹ بچہ کیا ہے پگلیٹ اور پگلیٹ پگ کیا کرتی ہے دس بارہ بچے ایک ساتھ دیتی ہے تو اپنے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ایسے ٹرک سے کہ فر سے دس بارہ کر دیتی ہے بچے تو اسے فرووینگ بول دیتے ہیں اس میں پرسو کی پرکیریا کو کیا بول دیتے ہیں فرووینگ کس کے اندر ایکٹو پارچوریسن فرووینگ کہلاتا ہے تو یہ آپ کے سوور کے اندر یا پیگ کے اندر ایکٹو پارچوریسن کیا کہلاتا ہے فرووینگ کہلاتا ہے اب بات کرتے ہیں گھوڑے میں تو گھوڑے میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو کیا کہتے ہیں فول کہتے ہیں تو اس بچے کے جنبنے کی پرکیریہ کیا ہو جائے گی فولنگ کیا ہو جائے گی فولنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دھیان رکھنا ہے کعویں کس کے اندر تھی کیٹل کے اندر تو اونٹ میں بھی کیا کہتے ہیں کعویں ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈوگ میں ویلفنگ ہوتا ہے بچے کو پپ کہتے ہیں اتنا گوئی آپ کے زیادہ خاص ہے نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیٹ میں کٹن کہتے ہیں بچے کو اور بچہ جنبنے کو کیننگ کہتے ہیں اور ریبٹ میں کٹس کہتے ہیں اور بچہ جنبنے کی پرکیریہ کو کینڈلنگ کہتے ہیں لیکن آپ کے پہلے جو سٹارٹنگ کے یہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہی ہے ٹھیک ہے چلیے اب بات کرتے ہیں اپن ینگ میل کی کہ جو کیٹل کا ینگ میل ہوتا ہے اسے بل کاف کہتے ہیں اور ینگ فیمیل کو ہیپر کاف کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بچے کو لیمب کہتے ہیں کس کے سیپ کے بھیڑ کے بچے کو لیمب کہتے ہیں تو اس کا ینگ میل ہو جائے گا ریم لیمب اور اس کی ینگ فیمیل ہو جائے گی جیمر لیمب کیا ہو جائے گی جیمر یا گیمر لیمب بول دیں گے بکری کے بچے کو کڈ کہتے ہیں تو اس کا ینگ میل ہو جائے گا بکلنگ اور اس کی ینگ فیمیل ہو جائے گی گوٹلنگ اور یہاں پہ بات کریں کہ اس کی پگ کی پگ کا جو ینگ میل ہے اسے کہتے ہیں بورلنگ اور اس کی ینگ فیمیل کو کہتے ہیں گلٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے گھوڑے کا جو ینگ میل ہے اسے کہتے ہیں کولٹ اور گھوڑے کا جو ینگ فیمیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فلی اور ان کا جو بچہ ہوتا ہے نیوبورن جو بیبی ہوتا ہے نیا نیا جو جنمہ ہے اسے فول کہتے ہیں ینگ میل کس کا اونٹ کا اسے ٹورڈیا کہتے ہیں گاؤں والے تو اچھے سے دانتے ہیں کہ ٹورڈی اور ٹورڈیا کیا ہوتے ہیں تو ینگ فیمیل ٹورڈی اور ینگ میل کیا ہو گیا ٹورڈیا اب تھوڑی سی بات ان کے گھروں کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں کہ جو گائے کیٹل کا جو گھر ہوتا ہے جسے کھلیان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے بارن یا بائرے کہا جاتا ہے کیٹل کے لیے کیا یوج کرتے ہیں بارن یا بائرے بائرے کا مطلب ہوتا ہے گھو سالا ٹھیک ہے بارن یا نہیں ہو گیا اس کے کھلیان ٹھیک ہے تو کیٹل کے لیے کیا یوج کریں گے بارن یا بائرے اور یہاں سے اپنے کو ایک خاص بات دھیان رکھنی ہے کہ جو بھیڑ ہوتی ہے اور جو بکری ہوتی ہے ان کے لیے بارہ ہوتا ہے اور بارے کے لیے برڈ یوج کیا جاتا ہے پین پی ای این جو پگ ہوتی ہے جو سور ہوتی ہے اس کے لئے سوکر سالہ اس کے گھر کو کیا کہتے ہیں سوکر سالہ یعنی سوور جہاں رہتی ہے اور اس کو انگلیس میں کہتے ہیں اسٹائی یا اسٹے گھوڑے کے لئے جو رہنے کا گھر ہوتا اسے استبل کہتے ہیں اور انگریجی میں اسے بولتے ہیں اسٹیبل اوٹ کے لئے سیڈ یوز کرتے ہیں کتے کے لئے گھر اور اس کے لئے کیٹ کے لئے ہوتا ہے ان میں اتنے کو زیادہ نہیں جانا ہے اب یہ اگین ایک امپورٹنٹ چیز ہے کاسٹریٹڈ میل دھیان رکھنا ہے کاسٹریٹڈ میل اگر کیٹل کے اندر ہے تو اسے بلوک یا اسٹیر کہا جاتا ہے بھیڑ کے اندر اور بکری کے اندر اسے ویڈر یا ویڈر کہا جاتا ہے اور امپورٹنٹ ہے پگ کا اس میں ہاغ اسٹیگ یا برو کہتے ہیں اگر ان کے میل کا کاسٹریٹن کر دیا جائے کاسٹریٹن کا مطلب ہے اس کے میل کا بدھیا کرن کر دیا جائے تو اسے ہاغ اسٹیگ یا برو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی کام اگر گھوڑے میں کر دیا جائے تو اسے گیلڈ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کتے میں الٹرڈ ڈوگ اور کیٹ میں اسے نیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے زیادہ آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ساؤنڈ یعنی کس طریقے کی آوازیں یہ پروڈیوز کرتے ہیں ان کا بھی اپنے کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کیٹل جو ہوتی ہے بے لووینگ ساؤنڈ کرتی ہے یعنی رمبھاتی ہے اور بھیڑ اور بکری کیا کرتی ہے بلیٹنگ میمی آتی ہے بلیٹنگ کیسی ساؤنڈ ہوتی ہے بلیٹنگ اور سوور آپ کو پتا ہے گھرگرہ ہٹ کرتا ہے یعنی گرنٹنگ کیا کرتا ہے گرنٹنگ اور گھوڑا کیا کرتا ہے ہن ہن آتا ہے یعنی اس کی آواز کو بولتے ہیں نیہنگ کیا بولتے ہیں نیہنگ کتہ بھوکتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے بارکنگ اور کیٹ جو ہے میاؤ میاؤ کرتی ہے تو اس کی آواز ہو گئی میاؤنگ لاسٹ ہے کاسٹریٹیڈ فیمیل کاسٹریٹیڈ فیمیل جو کسی کی بھی فیمیل ہو اس کا اگر کاسٹریشن کر دیا جائے یعنی اسے سپینگ کر دیا جائے تو اسے سپیڈ بولتے ہیں یہ سمپل ہے یہ کسی کی بھی فیمیل ہو فیمیل کے لیے سب میں ایک ہی ورڈ یو جائے گا سپیڈ یعنی سپینگ بولتے ہیں پروسس کو اور اسے ورڈ کیا یو جو کریں گے سپیڈ ورڈ یو جو کیا جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ اپنے کیا دیکھ لیا ایک پورے اس کے اندر اپنے ٹیبل میں یہاں پہ کمپلیٹ ٹرمینولوجی دیکھ لی ہے جو کی تھوڑی ٹف آپ کو لگ سکتی ہے لیکن تھوڑا سا اپنے اس کو دیکھنے کی کوسیز کرتے ہیں پھر سے کسی ایک ٹرک کی سائتہ سے ٹھیک ہے تو دیکھو ٹرک میں اپنے کو کیٹل میں تو یاد رکھنا ہی ہے ایڈلٹ میل بول ہوتا ہے ایڈلٹ فیمیل کاؤ ہوتی ہے گروپ ہے وہ ہرڈ ہو جائے گا ایکٹ اوپ میٹنگ سرونگ ہو جائے گی اور بچے جنبنین کی قریہ کو کاویں کہتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ کیا کہلاتا ہے کاف کہلاتا ہے ینگ میل کو بول کاف کہتے ہیں اور ینگ فیمیل کو ہیپر کاف کہتے ہیں ہاؤس ان کا بارن یا بائرے کہلاتا ہے کانسٹریٹڈ میل بولوک یا شٹیر کہلاتا ہے اور ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بیلوویں ساؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے رمبھانے کی آواز آتی ہے کانسٹریٹڈ فیمیل کو ان میں سپینگ کہتے ہیں گھر والی ایو یہ تو مینڈا ہوتا ہے ریم تو اور ایو اس کی کیا ہے گھر والی ہے ان کا گروپ ہوتا ہے جو اینیملز کا وہ فلوک یا ہرٹل کہلاتا ہے اور ٹپنگ ان کے اندر ہے وہ سمبھوگ کی کریا یعنی میٹنگ کی کریا ہے لیمب ان کا بچہ ہے تو بچے دینے کی کریا کو لیمبنگ کہتے ہیں اور یہاں پہ ینگ میل کو ریم لیمب اور یہاں پہ ینگ فی میل کو جیمر لیمب کہتے ہیں ان کا کھیت کھلیان سوری ہاؤس جو ان کا بڑا کہلاتا ہے پین کہلاتا ہے کارسٹیٹڈ میل ویڈر یا ویڈر ہو جائے گا آواز ان کی بلیٹنگ ہو جائے گی سیمپل پھر اپنے نیکش دیکھتے ہیں کس کے اندر گوٹ گوٹ میں اپنے ایک ٹرک کی بات کرتے ہیں گوٹ کے اندر تھوڑی سیمپل سی ٹرک کی بکیا بلی جو ہے ہے نا بکیا بلی تو ہوتا ہے اس کا ایڈلٹ میل پھر آتی ہے ایڈلٹ فی میل ایڈلٹ فی میل کیا ہے یہ جو نینی ہے نا ڈو یا نینی نے کیا کیا ایک ٹرپ پہ جانے کا سوچا بینڈ لے کر کے گئی یعنی گروپ آف اینیمل ٹرپ پہ کون جائیں گے گروپ جائے گا ایک گروپ جائے گا گروپ آف اینیمل کیا ہوگا ٹرپ یا بینڈ ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ٹرپ پہ جانے کی سوچی تو دھیان رکھنا نینی نے ٹرپ پہ جانے کی سوچی بینڈ لے کے گئی یعنی گروپ کیا ہو جائے گا ٹرپ یا بینڈ سرونگ اور اس کا بچہ اپنے کو دھیانے کیڈ ہوتا ہے تو بچہ ہونے کی کیڈنگ ہو جائے گی اور سرونگ جو کیٹل میں ایک ٹوپ میٹنگ ہے وہ ہی کس کے اندر ہے گوٹ کے اندر بھی ہے ان کا ینگ مل بکلنگ ہو جائے گا ینگ فیمل گوٹلنگ ہو جائے گی اب دھیان دیو ایک یہاں پہ ٹرک ہے کس کی پگ کے لیے پگ میں بور اور ساؤ تو یاد رکھنا پڑے گا میل کو بور اور پھر میل کو ساؤ کہتے ہیں یہ کیا کرتی ہے پگ تھوڑی گندی ہوتی ہے دو سابون سے ناتی ہے گروپ اور اینیمال کیا ہے دو سابون سے نا کر کے پھر کیا کرتی ہے کپلنگ کرتی ہے یعنی ایک ٹوپ میٹنگ کو کیا کہتے ہیں کپلنگ کرنے کے بعد کیا ہوتی ہے دس بارہ بچے ایک ساتھ دے دیتی ہے فر سے تو فروونگ ہو گئے بچے دے دیئے بچے کیسے ہوتے ہیں اس کے کیوٹ کیوٹ ہوتے ہیں پگلیٹ جیسے ہیں نی پگلیٹ ان کے بچوں کا نام ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ میل کیا کہتا ہے بورلنگ ہے نا ڈارلنگ ڈارلنگ کر کے زیادہ بچے ہو گئے دس بارہ ٹھیک ہے تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے اس کی فیمیل کو گلٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گلٹ ہوتا ہے کہ اتنے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا پھر یہ اسٹے کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اسٹے اپنے ہاؤس کے اندری رک جاتے ہیں اور میل کا کاشٹریسن کرا دیتے ہیں ہوگ اسٹیک برو کہتے ہیں کاشٹریسن کرا دیتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے گھر گراہٹ والی جسے گرنٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے گھوڑے کو گھوڑے کیلئے دیکھیں اسٹس کے ایڈلٹ میل کو کہتے ہیں 매ر یعنی گھوڑی ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ پیک ہو جاتے ہیں ان کا جو گروپ آپ اینیمل ہوتا ہے پیک اور یہ بڑے سرمیلے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کورنگ کرتے ہیں ایک ٹاپ میٹنگ کیا ہوتا ہے کورنگ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ان کا جو بچہ ہوتا ہے فول înگ گر جاتا ہے نیچے فولنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ینگ میل کیا ہوتی ہے ان کی کولٹ اور فیمیل ہوتی ہے فلی دو چار بار بولیں گے تو یہ سب چیزیں یاد ہو جائے گی اونٹ والے تو ایزی ہے اونٹ کو مییا بھی کہتے ہیں اس کی گھر والی ہوتی ہے سانڈ ہوتی ہے ان کا گروپ ہوتا ٹوڑا یہ ایکٹ آف میٹنگ لا کھانا ہوتی ہے لیکن پارچوریسن پرسو کی قریہ کیٹل کے جیسے ہی ہوتی ہے جسے کاویں کہتے ہیں بچہ اس کا ینگ میل ٹوڑڈیا اور ینگ فیمیل ٹوڑڈی ان کا جو گھر ہے اسے سیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی اتنے کوئی خاص ایمپورٹنٹ ہے نہیں تو تو دے پوائنٹ صدی بات نو بکواس بینہ کسی روک ٹوک کے صدی کلاس دوستوں کو شیئر کر دیجئے اچھا لگا ہو تو جے ہند جے بھارت